موسیقی 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 لاپروہی سے ٹوٹے گا کورونا کا ٹا ہے موسیقی کلر کورونا پھر کال بنکا ٹوٹ سکتا ہے موسیقی پہلی اور دوسری لہر میں کوہرام مچانے کے بعد ہندوستان میں وارث سے خطرہ پھر بڑھنے لگا ہے موسیقی لوگوں کی لاپروہی اور کورونا کے بڑھتے معاملے بڑے خطرے کا الٹ دے رہے ہیں دیش میں ڈاکٹرز کی سب سے بڑی سنس تھا انڈین میڈیکل ایسوسییشن یعنی آئی ایم اے نے سرکار کو تیسری لہب قریب ہونے کی چیتاب نہیں دی ہے کورونا کے بڑھتے خطرے کے بیچ پر ایٹرن استقلپ کو کھولے جانے پر آئے میں نے چندہ جتائی ہے کیونکہ وہاں لوگ جان لیوہ خطرے کو نظر انداز کرتے دکھ رہے ہیں کورونا کے خطرے سے بے پرواہ لوگوں کی بھیڑ ہیل اسٹیشن سے لے کر بازاروں میں امر رہی جگہ جگہ کرونا پورٹکول کا اولنگن ہو رہا ہے لوگ سوشل دسٹنسنگ کے نیموں کو توڑ رہے ہیں جسے دیکھتے ہوئے آئے میں نے چیتاب نہیں دی ہے کہ اگر لاپروہی کی گئی تو کرونا پھر سے گھر برپا سکتا ہے گیندر اور راجے سرکاروں کو لکھی چٹھی میں آئے میں نے کم سے کم تین مہینے کے لیے کرونا گائیڈ لائنز کو سکتی سے لاغو کرنے کی اپیل کی چٹھی میں چیتاب نہیں دیتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ دیش کیول کوبیڈ مہاماری کی وناشکاری دوسری لہر سے باہر نکل رہا ہے ابھی کرونا خط نہیں ہوا ہے اپلاپ دھو ویشک ثبوت اور کسی بھی مہاماری کے تحاس میں صاف ہے کہ تیسری لہر آئے گے اور جلد ہی آنے والی ہے بھارت میں ٹھیکے لگانے کی گرتی کو تیز کر کے اور کرونا گائیڈ لائنز کا پالن کر کے تیسری لہر کے پروبہ کو کم کیا جا سکتا ہے آئے میں کی چیتاب نہیں اور کرونا سنکرمان کے بڑھتے ماملوں کے بیچ پی ایم نرندر موڈی نے بھی لوگوں سے لا پروہ ہی نہیں بڑھتنے کی اپیل کیے پانچ راجیوں کے مکہ منتری سے کرونا کے مدے پر بات کرتے ہوئے انہوں نے ہیل سٹیشن پر جھوٹ رہی بھاری بھیر پر چندہ جتائی ہیل سٹیشن میں مارکٹس میں بینہ واسک پہنے بینہ پروٹوکول کا عمل کیے بینہ بھاری بیڑ کا امردہ میں سمجھتا ہوں یہ چندہ کا بشاہ ہے یہ ٹھک نہیں ہے کئی بار ہم یہ ترک سنتے ہیں اور کچھ لوگ تو بڑا سینہ تان کر کے بولتے ہیں تیسری لہر آنے سے پہلے ہم انجوئے کرنا چاہتے ہیں یہ بات لوگوں کو سمجھانا جروری ہے کی تیسری لہر اپنے آپ نہیں آئے گی پی اے موڈی نے لاپروہی سے باز آنے اور کرونا ٹیسٹنگ سے لے کر ٹریٹمنٹ پر زور دیا ہے کرونا ایسی چیز ہے وہ اپنے آپ نہیں آتی ہے کوئی جا کر کے لے آئے تو آتی ہے اور اس لیے ہم اگر ان چیزوں کو برابر ساودھانی کریں گے تو ہم دیسری لہر کو ہی روک پائیں گے آنے کے بعد کیا کریں گے وہ ایک وشہ ہے لیکن آتے ہوئے روکنا یہ پرمک وشہ ہے اور اس کے لیے ہمارے ناغریکوں میں سجکتہ سترکتہ پروٹوکول کا پالن اس پر ہم نے تھوڑا سا بھی کمپرومائز نہیں کرنا ہے تو آپ بھی لاپروہی نہ بڑھتے ہیں سابدھان رہیں کرونا پروٹوکول کا پالن کریں اور کرونا کو ہرائیں ٹیم نیوز نیشن اور دیکھیں ڈلی میں تو ویکسین کے چلتے ویکسین کی کمی کے چلتے کئی سینٹرز بند ہو چکے ہیں ایسے میں تیسری لہر کے خطرے کے بھی جننتہ کو بھاری دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے نیوز نیشن سمدھ آتا مہد بکشی کی ایک ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں ویکسینیشن سینٹرز پر ڈلی میں اب ویٹنگ ایریا تو ہے ہی ساتھ میں بس ویٹنگ ہی ہے اور یہ عالم اس لیے ہے کیونکہ لوگوں کے لیے جو ویکسینیشن سینٹرز کھولے گئے تھے زیادہ تر کو بند کرنا پڑ گیا ہے کیونکہ ویکسینیشن کی کمی ہے ویکسین کی جو کمی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ویکسینیشن سینٹرز بند کیے ہیں یہ پورا پندارہ پاک کا سینٹر ہے جہاں پر بہت جور شور سے ویکسینیشن سینٹرز کھولا گیا ویکسین بھی لگی لیکن اب یہ عالم ہے کہ یہاں پر جو لوگ آپ کو یہاں پر نظر آئیں گے ان کو وہ تمام لوگ جو ہیں نیداش لوٹ رہے ہیں سر کیا آپ ویکسین لگوانے آئے تھے کیا کہا گیا سر مجھے پہلے دی دو بار آ چکا ہوں پہلے دن انہوں نے بولا تھا کہ دو تین دن بعد آنا آج پھر انہوں نے ٹیم دیا تھا آنے کے لیے یہ آدھی ویکسین ختم ہے آدھی ویکسین کب سے ڈھونڈ رہا ہے دو بار تو یہاں آ چکے ہیں دو دن آئینے میں تین دن گئے وہاں بھی بولا ختم ہے کل آنا کل آنا تین دن سے وہاں گئے بوکنگ لے کری تھی بوکنگ کیے تھے لیکن ڈیٹ اس میں نہیں دیا ہے تو بولے کہ آدھار کر لے کے آنا ہو جائے گا کتنی دکھتیں ہو رہی ہیں اس واجہ سے کی جو سینٹر بن پڑے ہیں بھائیہ دکھت میں نے آپ کا پہلے بھی بتایا تھا کہ آمدہ کام والے ہیں ہمیں بار بار چھوٹی کرنے نہیں دیتے ہیں چھوٹی نہیں کرتے تھا پھر چھوٹی کرتے تھا پیمین کاٹیں گے رہ دوائی نہیں ہے دوائی نہیں سب بھگا رہی آپ کو بھی نراشا ہی ہاتھ ہے میں تو فرس ٹیم ہی آیا ہوں فرس ٹائم میں کیا کہا یہ سینٹر تو پڑے بیکسین بولے کہ دوائی نہیں کیا کریں اب دیکھ کیا نام ہے آپ کا راجندر نام ہے راجندر ویکسین لگوانے آئے تھے ہاں جی ہاں جی وہاں بھی نہیں ملی یہ کٹلا بھیکاس آدن کے پاس وہاں بھی گیا وہاں پہ بھی نہیں ہوا وہاں بھی ختم یہاں بھی ختم بھیکسین لگوانے ہیں بھیکسین بھائی بنگالی مارکٹ سا ہوں بنگالی مارکٹ گیا وہاں بھی پھلکل منا کر دیا بلوک کی لیے نہیں ہے بھیکسین بھیکسین بھی آپ پہ آیا ہوں تو یہاں بھی پتا چلتا ہے نہیں ہے تو یہ تو کیا کرے آدمی کتنی دکھتے بڑھ جاتے ہیں بھیکسین نہیں لگا کہ آدمی مرے گا مرے گا تیسری لہر کا خطرہ در لگ رہا ہے بلکل لگ رہا ہے کہ تیسری لہر ہے تو جلدی ویکسین لگ نہیں کیا ہاں جی ہاں یہ تو ہے ہی تیسری لہر آ جائے گی تو اور دکت ہے تیسری لہر آ جائے گی تو دکت ہے ویکسین لگ نہیں رہی ویکسینیشن سینٹر جو ہیں وہ بند ہو رہے ہیں ستیتی ستیتی اس طریقے کی ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو سینٹر بہت تیزی سے سائٹس کھولی گئی تھی بارہ سو سے زیادہ ان میں بھی کمی لائی گئی آئی ہے ایک پچھلے کئی دنوں میں یعنی کی سینٹر سائٹس بند ہیں ویکسین ہے نہیں بیتے 24 گھنٹے کی بات کریں تو ڈیڑھ لاکھ ویکسین جو ہے وہ کووی شیلڈ ڈلی میں پہنچی ہے خود سواستے منتری کہہ رہے ہیں کہ دو دن سے ایک سے دو دن کے اندر وہ بھی ختم ہو جائے گی ڈلی کی شمتہ دو لاکھ سات ہزار تک ویکسین ڈلی نے ایک دن میں لگائی بھی ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حالات کیسے ہیں لوگوں کو تیسری لہر سے خطرہ ہے ایسے میں ویکسین لگانا اتنا ہی زیادہ ضروری ہے جتنا کی گھر سے ماسک پہن کر نکلنا کرونا نیاموں کا پالن کرنا تو پھر سرکاروں کو سوچنا ہوگا کہ آخر جلد سے جلد آم آدمی کو ویکسین کیسے لگائی جائے ویڈیو جنلیس مکیش کمار کے ساتھ محید بکشی نیوز نیشن ڈلی دلی کی سواستہ منتری ستین رجین کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس ویکسین کی بھاری کمی ہے ایک دن پہلے ڈیڑھ لاکھ ویکسین آئی ہے جو جلدی ختم ہو جائے گی ان سے بات کیے ہمارے سامداتا محید بکشی نے اس وقت ڈلی کے سواستے منتری ستین جائن ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم جانتے ہیں کہ ویکسین کی دلی میں کیا ستی تھی ہے سر ویکسین سینٹرز بند ہو رہے ہیں وجہ کیا ہے ویکسین نہیں مل پا رہی ہے کل رات کو ڈیڑھ لاکھ کے قریب ویکسین آئی ہے اب ہمارے پاس کووی شیل جو ہے ایک لاکھ 68000 ہے جو کہ آج شام تک یا کل دوپیار تک چلے گی اس کے بعد پھر ختم ہو جائے گی سر بار بار ایک ہی چیز کا سامنا کرنا پڑا ہے ویکسین کی کمی وہ کیا کندر سے کس طریقے کی بات سے چل رہی ہے دیکھئے ہم لگاتار کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کو لگ بگ 45 لاکھ کم سے کم بیسے 60 لاکھ مانگئے 45 لاکھ تو دیں کم سے مہینے میں ابھی ویکسین ملنے ہی پا رہے ہیں جتنی ہمیں چاہیے سر کتنا ویکسین کے آپ لوگ لگاتار کوشش کر رہے ہیں کہ ویکسین ملے کیونکہ اس مہینے میں اگر ہم بات کریں تو کتنی مل پائی ہے ابھی تو ویکسین کچھ بھی نہیں ہے کل ڈیڑھ لاکھ آئی ہے ہمیں پندرہ لاکھ کا وعدہ کی ہے پندرہ لاکھ میں تین ایک تین سارہ تین لاکھ آئی ہے بہت ہی کم ہے کو ویکسین کا بھی صرف بیس پرسنٹ شروع کیا گیا ہے کہ فس ڈوز مل سکے اس سے بھی لوگوں کو پریشان دیکھئے گا سیکنڈ ڈوز کے لیے رکھنا ضروری ہے کہ جن کو فس ڈوز لگ چکی ہے ان کا سمیں آگیا تو ان کو لگانی پڑے گی تو اس لیے بیس پرسنٹ فس ڈوز کے لیے اور اسی پرسنٹ سیکنڈ ڈوز کے لیے رکھتا ہے کچھ دنوں میں ہی بہت سی سائٹس بند ہو گئی ہیں اس کا کارن وہی ہے نا کہ ویکسین نہیں مل پا رہی ہے کہ ان سرکار سے ہم نے ریکیس کیا کہ ویکسین جل سے جل مہایا کرائی ہے کتنا بڑا خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ تیسری لہر سر پر ہے دیکھئے گا بہت بڑی سمسیہ پیدا ہو سکتی ہے جل سے جل ویکسین ملنی چاہیے اور ہم لگا دیں گے دلی سرکار کی طرف سے یہ کہنا ہے کہ ویکسین جو ہے وہ جل سے جل ملے تو پھر زیادہ سے زیادہ ویکسین وہ لگا سکتے ہیں لیکن سمسیہ یہی ہے کہ ویکسین آ نہیں رہی ان کے پاس سینٹرز اپلپد ہیں لیکن وہ سینٹرز بھی انہیں بند کرنے پر رہے ہیں ویڈیو جنللس مکش کمار کے ساتھ محید بکشی نیوز نیشن ڈلی